بابر آزم پی ایسل کی نو سالہ طریق میں مسلسل تین میچوں میں مین آف دی میچ کا ایوارڈ جیتنے والے پی ایسل کے پہلے پلیئر بھی بن گئے ہیں رات والے میچ میں بابر کی اس شارٹ نے تو مزا کرا دیا اس شارٹ کو اگر شارٹ آف دی ٹورنامیٹ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ویرات کولی ہی صرف کور کے اوپر سے چھکا لگا سکتا ہے ان لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ برائے مہربانی رات والا میچ جا کر دیکھیں جس میں زہد محمود کی گیند پر قدموں کا استعمال کرتے ہوئے بابر آزم نے کور کے اوپر سے ایک لا جواب اور امدہ شارٹ لگا کر سب کو حیران اور پریشان کر دیا ہے جیہاں دوستو میرے خیال میں کور کے اوپر سے اتنا شاندار چھکا بابر کینگ کے علاوہ کوئی اور دنیا کا بیٹس مین لگا ہی نہیں سکتا ویرات کولی بھی نہیں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بابر آزم اچھا کپتان نہیں ہے ان کے علم میں اضافہ کرتا چلوں کہ آج سے پہلے کسی بھی ٹیم نے ایک سو اٹالیس راندر ڈیفینڈر نہیں کیے کراچی کے نیشنل کرکر سٹیڈیم میں کراچی کے نیشنل کرکر سٹیڈیم کا ایوریج ٹارگٹ بنتا ہے ایک سو بہتر کسی بھی ٹیم نے اس سے پہلے ایک سو اٹالیس راند بنا کر جیت ہانسل نہیں کی کراچی کے نیشنل کرکر سٹیڈیم کی سو سالہ تاریخ میں یہ واحد اور نہ ٹوٹنے والا ریکارڈ بھی کینگ بابر آزم کے نام درج ہو گیا ہے جس نے پی ایسل دوہزار چوبیس کے انتیسویں میچ میں کراچی کے خلاف ایک سو اٹالیس راند ڈیفینڈ کر کے وہ بھی لوکل بولر کے ساتھ یہ سچ ثابت کر دیا ہے کہ بابر آزم کتنا ہونہار اور اچھا کپتان ہے نیشنل بینک کا رینہ کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا گیا بابر آزم نے تار جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پشاور کی طرف سے اوپن کرنے کے لیے کریز پر مجود تھے کینگ بابر آزم ان کا ساتھ دے رہے تھے سیم ایوب رات والے میچ میں سیم ایوب بہت ہی جلدی آؤٹ ہو گئے سیم ایوب کے جلدی آؤٹ ہونے کی وجہ سے جو ہے پشاور ظلمی کی ٹیم مشکلات کا اشکار ہوگی اور یوں بابر کا کوئی بیٹس مین کریز پر ٹکر ساتھ نہ دے سکا اسی وجہ سے بابر کی ٹیم نے مکررہ بیس آور میں چھے وکٹوں کے نقصان پر صرف 147 رنز ہی بورڈ پر لگائے پشاور ظلمی کی طرف سے سب سے کامیابیٹس مین کینگ بابر آزم رہے جنہوں نے 46 بالوں پر اکامہ رنز کی شاندار انکس کے لیے تین چھکے اور ساتھ چوکے لگائے ان کے بعد رومن پاول 18 بالوں پر 30 رن بنانے کے ساتھ نمائی بیٹس مین رہے کراچی گنگز کی طرف سے سب سے کامیاب بولر عرفات منحاس رہے جنہوں نے چار آوروں میں صرف 11 رن دیے اور ایک وکٹ ہانسل کی ان کے بعد حسن علی تین آوروں میں 26 رن دے کر ایک وکٹ لینے کے ساتھ نمائی بیٹس مین رہے کراچی گنگز کی طرف سے 147 کے طاقوں میں کراچی کی طرف سے اوپن کرنے کے لیے کریز پر مجود تھے جیمز ونز ان کا ساتھ دے رہے تھے نیوزی لینڈ کے ٹیم سفیرٹ ان دونوں نے آتے ہی تابر توڑ بلے بازی شروع کر دی ان دونوں کی تابر توڑ بلے بازی کی وجہ سے کراچی گنگز نے پاور پلے کے چھے آوروں میں بنا کسی نقصان کے چومہ رنز ضرور بنائے تھے لیکن جیسے ہی ٹیم سفیرٹ اور جیمز ونز آؤٹ ہوئے کراچی کی اتنی لمبی بیٹنگ لینہ پر ریت کی دوار ثابت ہوئی اور ان کا میڈل آرڈر پاکستان کی نیشنل کرکٹ ٹیم کی طرح ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر فیر رہا اسی میڈل آرڈر فیل ہونے کی وجہ سے میچ آخری بال تک آ پہنچا آخری بال پر کراچی کو جیت کے لیے چاہیے تھے چار رن سامنے بولر تھے آمر جمال آمر جمال نے پھاک کر آ کر ایک زبردست یور کرمارا جس کو بیٹس مین کھیلنے سے کاسر رہا اور دو رن ہی بن پائے یوں سنسنی کیز مقابلے کے بعد کراچی کینگز کی ٹیم مکررہ بیس آور میں پانچ وکٹوں کے نقصان پر صرف ایک سو پہنٹالیس رنز ہی بنانے میں کامیاب ہوئی اس طرح یہ میچ میں کراچی کینگز کو دو رنوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا کراچی کی طرف سے ساب سے کامیاب بیٹس مین نیوزی لینڈ کے ٹیم سفیرٹ رہے جنہوں نے اکتالیس رنز بنائے ان کے بعد عرفان خان تیس والوں پر انتالیس رنز بنا کر ناٹ اوٹ رہے اور نمائی بیٹس مین رہے کراچی کینگز کی طرف سے پشاور ظلمی کی طرف سے ساب سے کامیاب بولر نوین الحق رہے افغانستان کے جنہوں نے چار آوروں میں بائیس رن دے کر دو وکٹیں حاصل کی ان کے بعد سیم آیوب چار آوروں میں اٹھارہ رن دے کر ایک وکٹ لینے میں کامیاب ہوئے اور نمائی بیٹس مین رہے پشاور ظلمی کی طرف سے اگر بات کیجئے مین آف دی میچ کے ایوارڈ کی تو رات والا مین آف دی میچ کا ایوارڈ کینگ بابر آدم کے حصے میں آیا بابر آدم مسلسل تین مین آف دی میچ کے ایوارڈ جیتنے والے پی ایسل کی نو سالہ طریقے پہلے بیٹس مین بھی بن گئے ہیں تو دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو اور انفرمیشن آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکھ میں لازمی بتائے گا کرکٹ کی ایسی مزیدار اور مزید اپ ڈیٹ جاننے کے لیے ہماری یوٹیپ چینل کرکٹ نیوز بی سیون کو سبکرائب بھی ضرور کیجئے گا تاکہ آپ ہماری کوئی بھی لیٹس ٹانیو ویڈیو میں سناکار پائیں تو آج کے لیے اتنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ